جیسے پرماتمہ کہتے ہیں پر بھی لیند جات ہے دنیا ہم راگیان کی نئے نہیں سنیا ایک بار ہری دوار کے اندر ہر پیڑیوں کے ہر کی پیڑیوں پر یہ کمب کے میڑے کا سنیوگ ہو گیا ان کے انسار اور وہاں جب یہ پر بھی لگتی ہے کوئی سمینر دھاری تو ہوتا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹے کا اس دوران ہی سب نے سنان کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس دوران سنان کر گئے تو موکت ہے موکت ہو جائے گا کلیان ہو جائے گا ان کا بیڑا پار ہو جائے گا تو اس میں یہ سبھی یہ سٹ دل سٹ درسنی جن کو سٹ درسنی بھی کہتے ہیں یہ چھے پرکار کے گری پوری ناد سنیسی اگڑ نگا ویشنو یہ اپنے اپنے گروپ میں وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس پر بھی کا انتظار کرتے ہیں اور پھر اپنے مکھیا کے پیچھے پیچھے وہ سب چل پڑتے ہیں گری الگ سے پوری الگ سے ناگا الگ سے اور ویشنو الگ سے اس نشتی سمیپ جو انہوں نے پر بھی بتا رکھی تھی سب سے پہلے ناگا یہ تموگن شیب کے اوپا سک یہ ننگے رہتے ہیں اور گھڑ بولا ان کو یہ سب سے پہلے ارکی پیڑی پر پہنچ گئے سنان کرنے کی پوزیسن میں لائن لگا کے کھڑے ہوگے پیچھے سے آگئے ستوگن ویشنو جی کے اوپاسک ویشنو انہوں نے کہا بھی ناگاو پہلے سنان ہم کریں گے ہم سروس ریشتے ہیں ناگا بولے نہیں ہم سروس ریشتے ہیں ہم تیاغی اور بیراغی ہیں ہم نی ایچھا پھرتے ہیں ہم وستر بھی دھان نہیں کرتے ہیں اور ہم سب سے پہلے سنان کریں گے ہم سروس ریشتے ہیں تو ویشنو جی کے اوپاسک کہنے لگے تم کہا ہے کہ سریشتے ہو پسو کی ترے ننگے پھرتے ہو نانا نہ دونا سرد پھڑے تم ٹٹی گے آتھوینا دوتے ہیں اور اپنے آپ کو سریشت بانتے ہو باہر آو پہلے ہم سنان کریں گے اب اتنی بات سنکے یہ تمہوں گنا پاسک کہاں ٹکنے مہالے تھے ایک دم اُلٹے مُڑ گے اور پکٹ دیا ہوں گل واپس میں جٹائیں گٹم گٹا اگلا نماؤں تم پہلے اب نانا دب ہو لگے کتلیا ہم کر دیا تلوار نکال چھرے مارے تیر مارے بڑکیاں کھاوا مو سے کٹ کٹ کر کھارے ایک دوسرے کو یہ سنت کم آوے پتچیس ہزار یہ تمہوں تیر گنو پاسک وہاں کٹ کا مرگے کتلیا ہم کر دیا گنگا کا پانی لال بنا دیا انہوں نے تو یہاں پرماتما کہتے ہیں سکسم وید میں کہ تیر تپک تلوار کٹاری جم دھڑ جور بدھاویں ہیں اور ہر پیڑی ہر ہیت نہیں جانیا وہاں جاں تیگ چلاویں اور کٹے سیس نہیں دل کرنا یہ جگ میں ساتھ کہاوے ہیں اور جو جن ان کے درسن نے جاوے ان کو بھی نرک پٹھاوے ہیں اب کیا بتاتے ہیں پرماتما ارکی پیڑی کم ہے ہر پیڑی ہر ہیت نہ جانیا اور وہاں جاں تیگ چلاویں ہیں وہاں تلوار چلاویں بھگوان کی چھاتی پہ ایک طرح ترکی پیڑی کھیں اور بھگوان کی چھاتی پہ قتلیا ہم کر دیا اور کٹے سیس نہیں دل کرونا ان مدیانین کے دل میں اور ان کو سنت کہتے ہو کٹے سیس نہیں دل کرونا یہ جگ میں ساتھ کو آوے ہیں اور جو جن ان کے درسن بھی کرنے جاوے ہیں ان کو بھی نرک پٹھاوے ہیں نرک کیسے پٹھاوے ہیں جیسے ہم نے دیکھے ہمارے گاؤں میں اور اس پاس کے سبھی گاؤں میں یہ ناتھوں کے ڈیرے ویا کرتے ہیں اور جتنے بھی یہ ناتھیں سارے سلپہ پڑھیں سلپے پیویں سارے عیب کریں یہ بانگ یہ پیویں اب گاؤں میں دکھی وکتی سنت کے پاس بیجتے ہی جسے کوئی ماں اپنے بیٹے نے بیج دیتی بیٹا سادو بھپوچ کا بے سے نے دودھ نہ دیا ہر یہ جاتے انہوں نے کہیں بیٹھ جا بتا لے مار سٹھا ایک بھرکہ سلپے گی چلے اس نے جن تر منتر کروں یعنی اس کو آدھی کر لیتے ہیں تاکہ یہ بھی اس میں لین ہو جانا سے اور پھر گھر سے کچھ لاوہ چورا چورا گا مارا کام چلے تک گام گام میں یہ بیٹھے کہتے جو جل ان کے درسن نجاب ان کو بھی نرک پٹھا ہوئے ہیں ان کو بھی یہ بدہ سکھاویں گے تو اس بات نے سن کے بیر دیو سنگھ بگھیل سرنو میں گر گیا اور بری طرح روحے بھگوان میری تاکہ کھول دیا آپ نے اور ماتمہ بولے بھائے ہم تو بھٹک رہے ہیں تمہارے لئے میں روت ہوں سرشتی کو سرشتی روحے موہے اور کہے کبھی ہمارے اس بیوگ کو سمجھ نہیں سکتا کوئی تم تو بھگوان بھگوان کرتے پھرتے ہو مجھے بھگوان ملے سکھ ملے موکس ہو اور میں کہہ رہا ہوں میں ہوں وہ پرماتمہ میں سب کا دکھ دور کر دوں گا تمہیں موکس دوں گا یہاں بھی سکھی کروں گا تمہارے پاپ ناس کر دوں گا بھگوان شریدام اور شری کرسن رسنکر بھگوان بھی سنو جی تو پرماتمہ کہتے ہیں میں روحہ تم سرشتی کو تم میرے بچے ہو مجھے پہچان لو میں روحہ تم سرشتی کو اور سرشتی روحہ موہے یعنی سکھتائی بھگوان جو سارے سکھ دیا کر اس کو کھوج رہے ہو اور کر رہے ہو تین گنوں کی بھگتی گن تینوں کی بھگتی میں یہ بھول پڑو سنسارے کہے کہ ورنیز نام بنا کیسے اترو پارے تین دیو کی جو کرتے بھگتی ان کی کدھئی نہ ہو اے مکتی آپ کر دیا سپھٹ پرماتمہ کی وانی سے پرماتمہ کی وانی کو صد کرنے کے لئے ستھ کو صدھ صد کرنے کے لئے یہ اتنے ایک پرمان آپ کو دینے پڑے تب آپ کی اگلہ اتری ہوگی اب بیر دیو سنگھ بھگیل ترنوں میں گر گیا اور کہا وغوان داس کو سرن میں لے لو یہ پچھلے سذکاری ہنس ہوتے تھے کتنی پوشٹ پہ ہو اور کتنے ہی برائی کرتا ہو پرماتمہ کی گیان سنتے ہی سمرپیت ہو جاتا ہے پچھلے ہی جب تب سے ہوتے ہیں پورن ہنس مراد اب پرماتمہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا نام دوں گا آپ کو پرماتمہ تین ستھی تھی میں نام دیا کرتے تھے تین بار میں پرماتمہ میں یہ پانچ نام دیتے تھے جو دانس آپ کو پرماتمہ دیتا ہے اب یہ سات دینے ہیں اس میں کیولپانسی کا عدیش تھا سب کو کونسے منتر یہ رنگکار رنگکار ستنام یہ نہیں یہ اور منتر ہے جو آپ کو پرماتمہ دیا جاتے ہیں پرماتمہ دیا بیر سنگھ نے نام لیا پتنی نے نہیں لیا اس کی رانی نے نہیں لیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے پرماتمہ پرماتمہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ جی کی سردھا دیکھی جاتی ہے اور اسے کچھ آپ سچے دل تر بکتی کرو گے آپ کے سنسارک سکھ ہونے شروع ہو جائیں گے یہ اتنا گزب کا منتر ہے انمول منتر ہے اور دکھ آپ کے نوارن ہونے لگے تو آپ کے نوجہ چاہے گی بھگوان سچ مچ یہی ہے عبیر دیو سنگھ بگیل کیا کوئی دکھتا تھا کونی راجہ تھا اور خوب تھاٹ تھے کبھی منتر کریا کبھی نہ کریا سرومت ایسے بنے ہے یہ بات آپ کے پرماتمہ نے کہا پھر تیری بھگتی دیکھ کر تجھے ستنام دوں گا دو اکھر کا عبیر سنگھ بگیل سوچی ٹھیک اجے دیں گے گروہ جب دیں گے کیونکہ اس نے کوئی لگن نہیں تھی سرومت ایسا ہی ہوتا سب کے ساتھ آپ پرماتمہ گئے مہنے دو مہنے چار مہنے چھے مہنے کے بعد پھر دوبار اس کے پاس راجہ نے تیاری کر رہا کی کہاں سکار کھیلنے جانے کی سب چیاری کر کے کتی تیار بیٹھے تھے گوڑے گاڑے تیار کر رہا تھے سب سینہ تیار تھی جنگل میں جا کے سکار کرتے ہیں راجہ لوگ ہرن مارتے ہیں ایسے یعنی یہ بکوا دور کراتا کال ان کے پاپ بڑھانے کے لئے کبیر صاحب پہنچ گے آؤ مہاراض آؤ مہاراض گروہ جی آگے بیٹھو بیٹھو آسندیا تو بیٹھ کے پرماتمہ پرماتمہ نے دیکھا یہ کی تیاری پکڑ رہے ہیں بھائی تو بتایا کہا کہ جی ہم سکار کھیلنے جا رہے ہیں گروہ جی آپ بھی چلو آپ بھی وہاں گھومیا نا پرماتمہ بولے نا بھائی ایسی گلتی کریا کریں سکار کھیلنے جایا کریں جی وہ انساء کرتے ہیں بولے نا جی یہ تو سوک ہے ہماری ہو بھی ہے آپ بھی چلو آپ بھی چلو پرماتمہ نے سوچیا بتائی کیس کو پکڑ سمجھاؤ ان کو کبیر صاحب کہنے لگے بھی دیکھو میں چل پڑوں گا لیکن تمہیں کوئی مرگ ملے گا نہیں کوئی پرانی نہیں مار سکو گے تم انہوں بولا جی بیر سنگھ کہتا ہے نہیں جی وہاں تو بہت مرگ پھرتے ہیں بہت گھومتے رہتے ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں فرماتمہ بولے چالتا ہے مالک بھی بٹھا لیے گھوڑے پہ چلے گئے وہاں پڑاو لائیا انہوں نے اب سکار کھیلنے کے لیے چل پڑے کبیر صاحب کو بھی بٹھا رکھا گھوڑے پہ کبیر صاحب بھی داڑا ہے تھا ان کے ساتھ ساتھ ان کا پڑاو الگ تھا وہاں رہے تو تینک چھوڑ رہا کر دوس بیس لانگری لانگری روٹی ناٹی بنا لو ہوں گو کرکاتے ہیں شہر سے پٹا تو بارہ بجگے جن کے شوگہ نکلیتے چھے بجے تھوڑا بہت خواہ تھوڑا بہت ناستہ کرکے رات کے دن کے بارہ بج گئے ایک بج گیا کوئی مرگ دکھائی نہیں دیا ہرن اب وہ اور گھر اچھلے گئے دور دور دیکھو کہ ہمیں لے گا رادہ شکار کھل نہ جاو ہے یعنی شکار نہیں کرے اپنی وہ انسلٹ مانتا ہے تو پرماتمان نے کیا کریا ایک ہرن بنایا اپنی سکتی تھے بیجا اور وہ ہرن دکھائی دیا چاروں طرف سینک رازہ ساتھ میں تو اس نریس نے کہا اپنے سینکوں سے کہ اتنی دیر میں ایک مرگ دکھائی دیا ہے اور یہ جس کے پاس سے چلا گیا اس سے لے لوں گا اس کی خیر نہیں ہے یہ جانا نہیں چاہیے اب پرماتمان نے کیا دیا بکسی وہ مرگ کودتا کودتا کبھی در کبھی در رازہ کے گھوڑے کے نیچے اگر نکل گیا رازہ یہ ہوا ہو گیا اس کی مجبوری ہوگی کہ میرے پاس سے گیا اب میں کسے نہیں کہوں گا اس کا پیچھا دوڑا دیا گوڑا بڑی سپیڈ تھے کافی گہرے نکل گئے بہت دور چلے گئے سینک بھی ساتھ ساتھ چلے گئے کافی دور تک اب وہاں جا کے تو کیا دیکھا کہ وہاں کوئی زل نہیں اور سب کو بہن کر پیاس لے گیا اور بوکھ لے گیا یہ زل بھی نہ بوجن بڑھے نہیں اور پیاس بجے نہیں اب سب سینک بھیجے ادھر ادھر کے جاؤ جل کی خوز کرو اب کوئی دھر گیا کوئی دھر گیا دور تک دیکھ کر آگے گوڑوں پر کہنے لگے مہاراج کہیں آس پاس جل نہیں ہے پرماتما بیٹھے تھے کبیر جی انہوں نے کہا اس پاڑ پر دیکھا اور سائد ہی در مل جا پاڑ پر آپ اچھی اونچی پاڑی تھی اب اور کہنے لگے مہاراج یہاں پلے نمدہ کتا جل ملانی سمتل میں پاڑ پر کہاں سے جل ہوگا ایک وزیر سمجھدار سا تھا ورد تھا وہ کہنے لگے بھائی سنت کی بات پر کچھ گوڑ کریا کرے یہ دیکھا کہ دکت سے جب کہیں سنکیت کر رہے ہیں تو دو تین گوڑے پر انہوں ایسے گھونتے گھونتے شکر مر پہنچے بہت بڑا اکشتر وہاں پر پلین ایک سروار بیچ میں سندر جل کا نرمل جل سوچ اور میٹھا اور سندر باغ لگ رہا سیب سنتری انگور کاجو کسم اس کے ہر طرح کی دو لد پہ دھورے انہوں نے وہی سے آواز لگائی آجاؤ آجاؤ جل بھی ہے باغ ہے بہت سندر اب سب ہی جا کر پہنچ گئے وہاں پر اب سب ہی نے پہلے جل پیا پھر توڑ توڑ کے سیب سنتری کاجو کسم سیب کو کھوم چھکے اور نوک ہے اسے میٹھے دکھے دیکھے نہیں یہ بھگوان یہاں دیکھ پر کرتی کا پرماتمہ کی لیلہ یہاں کیسے باغ لگا ہوا ہے سب ہی بتلا رہے ہیں ہاں پس میں کہ یہاں ایسے ستان پہ ہے تب ہی تو کوئی پہنچا نہیں یہ سب لدپد ہے کسی نے چھڑا نہیں ہمارے لیے ہی دیابکسی ہے بھگوان نے اب وہ چھک لیے اور توڑ تاڑ کا اور بھی پھل اپنے سب نے گوڑیاں لاج لیے چلنے کے لیے رست گھر کے لیے چل پڑے چلو واپس کبیر صاحب بھی چل رہے ہیں ایک گوڑے پر کبیر صاحب بٹھا رکھے ہیں ایک راجہ بیٹھا ہے ایک تھوڑی سی دور جا کر کے راجہ کہتا ہے یہ گردیف دیکھو پرماتمہ کی کیسی لیلہ اس پہاڑ کے اوپر بگیچا اور کیسا بھاگ کیسی میوا کیسا سندر جل دیکھو پیچھا دیکھا سینک بھی دیکھنے لگے راجہ دیکھ رہا تھا وہاں کچھ بھی کو نہیں سوکے پتھر پڑے ایک دم سارے واپس کھڑے ہوگے وہاں گھومہ دکھے کھاؤں کہاں گیا ہو وہ جل کہاں گیا وہ میوا کہاں گئی پرماتمہ بولے جہاں سے آئی تھی وہاں گئی بھائی جی کہاں سے آئی تھی کہ ست لوگ سے آئی تھی جہاں آپ کو داس لے جانا چاہتا ہے پرماتمہ کہتے تھے جہاں کہ میں بگتی بتاتا ہوں وہاں ایسے میوے ایسے باغ ایسے سرور بھریاں مرتی یہ جل تھا ہے وہاں پر اور وہ سارے واپس آگے جب گنی چی دھانمان آتی سرو سرو یہ باتیں اور لیلہ نیاری دیکھی گھر آکے رازان اپنی پتنی سے بتایا ہوئے 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 مرگے ہوتے ہم تڑپ تڑپ کر مرتے سارے اور ستگر نے ایسی دیا بکسی اپنی لیلہ سے وہاں بھاگ لگا دیئے پھل چھک کر آئے وہ توڑ کر لیا رہے وہاں رکھ دیا بورے کے بورے تھا 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 یہ تھی وہاں پر ہٹ بڑھ کر دیکھا وہاں کچھ نہیں پایا یا ایسے ایسے ہمارے بھگوان اب گروہ جی ایسے سکری سالی ہے ایسے چمتکاری ہے رانی نبی نام لے لیا اس کو پھر تھوڑی سی دردتا ہوئی پرماتمہ بولا اب پرثم نام لے توں اب تیری تھوڑی بودھ بودھ ہی لگے گی بگتی میں اب تُوڑ بکواد کر رہا تھا تیرا نام کھنڈی تھا اب دوارہ نئے سریت پرثم منتر دیا کچھ دنوں کے بعد پھر اس کی سردھا عظم بن گی پھر دوسرا منتر ست نام دیا پھر کچھ دن کے بعد بگتی بڑھنے سے انتقرن کے میل ہٹ جاتے ہیں پھر جگہ سے بڑھ جاتی ہے چاہ بڑھتی ہے بگوان کی ست نام سے پربل اچھا ہوتی ہے کہ بگوان آپ سار نام بھی گو تو تیسار نام دوں گا پرماتمہ بولے بھائی یوگے ہو جائے گا جب ملے گا یو اتنی زلدی نہ دوں